بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن وہ انسان خوش قسمت ہے جو اس غم، دکھ اور پریشانی کو سبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے بے شمار قسم کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں اور بہت سے مسلمان کلمہ پڑھنے والے بعض اوقات تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے موت کو گلے لگا لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم چلے جاتے ہیں اب جانتے ہیں کہ خودکشی حرام موت ہے یعنی دنیا آخر دونوں تباہ میرے بھائیوں اور قابل احترام بہنوں یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان بعض خواتین اپنے خوانت کی بہراروی کے مطلع غم گین لاتی ہیں کچھ لوگ مال و سباب کے ختم ہو جانے پر غم میں دوبے رہتے ہیں بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ہے ناظرین کرام غم، دکھ اور پریشانی کا آ جانا کوئی نئی بات نہیں یہ تو اس کائنات کے افصل ترین انسانوں یعنی انبیاء کرام کو بھی آئیں لیکن انہوں نے صبر سے تمام مشکلات کو برداشت کیا اور اعلیٰ مسالیں قائم کیا ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بڑھن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں ناظرین کرام اب آپ کو بتاتے ہیں اس دعا کے بارے میں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ناظرین کرام حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ السلام تشریف لاتے اور فرماتے یہ دعا پڑھو وہ دعا کون سی ہے وہ دعا جو ہے وہ آپ کی سکرنگ کے اوپر آ رہی ہوگی وہاں سے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اور زبانی یاد کر سکتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ بھروسہ کیا میں نے اس ذات پر جو زندہ ہے جو مرے گی نہیں جس نے نہیں بنایا بیٹا نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے نہ کوئی ذات میں مددگار ہے اس کی بڑائی بیان کیجئے تو ناظرین کرام اس دعا کے ذریعے آپ یقیناً اپنی پرشانیوں دکھوں سے نجات پاسکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تک تک اجازت دیجئے اللہ حافظ